پاک فوج ناظرین کافی عرصے سے آپ یہ سنتے آ رہی ہوں گے کہ فوج پاکستان کا ستر سے اسی فیصد بجٹ کھا جاتی ہے لیکن ناظرین آج ہم دماغوں کو زنگ اتاریں گے اور پاک فوج کے خلاف کیا جانے والے اس پروپگنڈے کا اس ویڈیو میں بڑا ہی شافی جواب دیں گے اور پاک فوج سے محبت کرنے والے کبھی بھی ایسے اناثر کو موہ توڑ جواب دے سکیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین پاک فوج کو ملنے والا یہ بجٹ سترہ سے اٹھارہ فیصد ہوتا ہے چلیں اس اٹھارہ فیصد کو لے کر چلتے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس اٹھارہ فیصد میں فوج کہاں کہاں پر عیاشی کرتی ہے اور عوام کا یہ پیسہ کیسے اڑاتی ہے ناظرین آٹھ لاکھ فوج کی نکل و حرکت کے لیے گاڑیاں اس اٹھارہ فیصد سے آتی ہیں ہزاروں گاڑیوں کا فیول ان اٹھارہ فیصد بجٹ میں آتا ہے ہزاروں گاڑیوں کی منٹینس ریپیرنگ اسی اٹھارہ پرسنڈ میں سے ہوتی ہے میڈیکل، عدویات مشنری، میزائل راکٹ، بومز، بندوقیں گولیاں، ٹینک، توپیں مارٹر گولے رہائشیں اسی اٹھارہ پرسنڈ میں سے مینج کی جاتی ہے آٹھ لاکھ فوج کا کھانا پینا اسی اٹھارہ پرسنڈ میں ہوتا ہے آٹھ لاکھ فوج کی یونیفارم انہی اٹھارہ پرسنڈ میں سے مینج کی جاتی ہے بیرکوں اور کیمپوں کی تعمیر اور مرمت انہی اٹھارہ پرسنڈ میں سے ہوتی ہے فوجی دفتروں کی کرسیوں سے لے کر پینسل تک تمام فرنیچر اس اٹھارہ پرسنڈ میں مینج کیا جاتا ہے تمام طرف فوجی جوانوں کی زمینی، ہوائی اور بحری ٹریننگ اس اٹھارہ پرسنڈ میں ہوتی ہے موبائل اور فیلڈ فون سے لے کر واکی ٹوکی تک ساری کمیونیکیشن انہی اٹھارہ پرسنڈ میں سے ہوتی ہے سٹیم سے لے کر کمپیوٹر تک کا سامان فائٹر جیٹ، گن شپ ہیلیکاپٹر بحری جہاز، ان سب کا فیول فوجی بیسز، رنوے ہیڈکوارٹر، تمام تر انفرسٹرکچر اس اٹھارہ پرسنڈ میں مینج کیا جاتا ہے اس کے ساتھ انٹیلیجنس کا سیٹ اپ ایجنسز کا خرچہ، بیرونے ملک کورسز آٹھ لاکھ فوج کی ترخواہیں اسی اٹھارہ پرسنڈ میں سے دی جاتی ہے یہ ناظرین ذرا سنیے کہ یہ کچھ بھی نہیں بخدا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ تھا جو بچہ بچہ جانتا ہے یہ وہ تھا جو ایک ایک سویلین جانتا ہے فوج کے خرچے، دفاع کے خرچے کیا ہیں ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کیسے ہوتی ہے ہمیں کیا بتا آپ کیا جانے کے دو ٹکے کے فیس بک کی دانشور کیا جانے کہ جسے فوجی ٹریننگ کے دوران تیس سیکنڈ میں زائع ہونے والے پیراشوٹ کی قیمت تک نہیں معلوم آپ کو کیا بتا کہ فوج کے کیا کیا ایکسپینسز ہیں وطن عزیز کی حفاظت پر آنے والے خرچے کو ایٹمی اساسوں کی حفاظت پر آنے والے خرچے کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں کس اٹھارہ پرسنڈ میں فوج اور کیا کیا کرتی ہے فوج بارڈر پر کھڑی ہے فوج سمندر میں اترتی ہے فوج فضاء میں بلند ہے فوج سیاچین کے بلندوں بالا چھوٹیوں پر دشمن کو مو توڑ جواب دے رہی ہے فوج سبی کی تپتی ہوئی دوپہر میں کھڑی ہے دہشت گردوں کے خلاف جانے یہ فوج دے رہی ہے انڈیا امریکہ اسرائیل کے خلاف مہا ذرائی یہ فوج کر رہی ہے عالمی سیخونی طاقتوں کے نشانے پر یہ فوج ہے سرزمین پاکستان کے ایٹمی اساسوں کی حفاظت یہ فوج کر رہی ہے اور جن سیاستدانوں کے آپ لوگ تلوے چاٹتے ہیں ان کی محافظ یہ فوج ہے آپریشن ضربے عزم میں جانے دینے والی یہ فوج ہے آپریشن راہ نجات میں قربان ہونے والے یہ پاک فوج کے جوان ہیں آپریشن خیبر 1، خیبر 2 اور خیبر 3 اور خیبر 4 میں ان فوجی جوانوں نے اپنی جانے نچھاور کی ہیں آپریشن رد الفساد میں یہ فوج لڑ رہی ہے زلزلے میں فوج سلاب میں فوج بارشوں میں فوج طفانوں میں فوج حادثات میں فوج الیکشن میں فوج مردم شماری میں فوج ریسکیو مشن پر فوج پولیوں کے کترے ناف سے پلائے جا سکے تو فوج تو پھر بکواس کس بات کی یہ کرتے ہیں اس فوجی کے بارے میں کیا جانے جو اپنی خوشیاں تمہارے لیے قربان کر رہا ہے اس فوجی کی قربانیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جو ہر عید ہر شبرات میں سرحد پر کھڑا ہوتا ہے اس فوجی پر بکواس بازی کی جاتی ہے جس کو اپنی شادی کے لیے بھی تین چھوٹیاں ملتی ہیں اس فوجی کے خراب بکواس بازی کی جاتی ہے جس کی منکوحہ بیوی سے پہلے بیوہ کہلانے لگی اس فوجی پر جو تمہارے بچوں کی حفاظت کے لیے چھے چھے مہینے اپنے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھتا یہ دشمن کے ایجنڈے پر بکواس بازی کرنے والے ان فوجیوں پر بھونگتے ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ایک ایک دن کی تنخواہ اس پاک سرزمین کے نام کی کہ کل تمہارے بچے پیاسے نہ مرے یہ کرتی ہے فوج تمہارے ٹیکسوں سے یہ ہے پاکستان کے مسلح افواج جس کے خلاف بکواس بازی کرتے ہوئے دشمن کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے تمہارے موں نہیں تھکتے ناظرین جو پاک فوج کے خلاف بکواس بازی کرتے ہیں انہیں اس بھونکنے کی ہڈی ڈالی جاتی ہے لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کے یہ قیور اور غیرت مند عوام اپنی فوج اپنے بہادر سپوتوں اور اپنے وطن کی حفاظت کرنے والوں کے خلاف بکواس بازی کرنے والوں کو مو توڑ جواب دینا چانتی ہے ناظرین یہ وہ اٹھارہ پرسنٹ ہے جس میں فوج یہ یہ کچھ کرتی ہے یہ اٹھارہ پرسنٹ دے کر فوج پر کوئی احسان نہیں کیا جا رہا اگر ان میں خدمت ہے تو اٹھارہ پرسنٹ نہیں بلکہ بیاسی پرسنٹ لینے والوں کا احتساب کریں ان سے پوچھیں ہمارے ٹیکسس سے یہ یاشیاں کیوں کر رہے ہو یہی تو عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملک کو گزشتہ 76 سالوں میں لوٹ لوٹ کر نوچ نوچ کر کھانے والوں سے حساب مانگنا ہے پاکستان کے لوٹے گوے پیسے کو واپس لانا ہے لیکن غلام در غلام در غلام اپنی اسی سوچ کے تحت ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں بیاسی پرسنٹ جو سیاستدانوں کو دیا جاتا ہے انہی کے بدلے وہ قوم کے بچوں کو گاڑیوں تلے رون چاہتے ہیں اور انہی کے بدلے وہ زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں اور اسی اقتدار اور پیسے کے بلبوتے پہ غریبوں کی بہن بیٹمیوں کی عزتوں کو نوچ لیتے ہیں اسی بیاسی پرسنٹ سے وہ کنالوں کے بنگلوں میں اپنی نسلوں کو آیاشیاں کرواتے ہیں جس کے بدلے وہ سالوں پوری دنیا میں آیاشیاں کرتے ہیں اسی بیاسی پرسنٹ سے عربوں گھربوں کی جائدادیں بناتے ہیں اور جب ان سے حساب مانگا جاتا ہے تو نسل در نسل گلام ان کے ڈیفنس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہا جاتا ہے پاکستان کے قومی خزانے کے لٹیرے کا استقبال کرنا حج سے زیادہ ثواب رکھتا ہے ناظرین یہ وہی لوگ ہیں جو ان سیاستدانوں کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں اگر ہمت ہے تو ان سے اس بیاسی پرسنٹ کا حساب لے کر دیکھیں جو بیوروک ٹریٹس کو دیے جاتے ہیں جو تمہاری زمینوں پر کروڑوں کا قون کرتے ہیں جو تحصیل دار سارا سارا دن آفس میں بٹھا کر زلیل کرتے ہیں اسی بیاسی پرسنٹ سے کلرک دفتروں میں ہزاروں لاکھوں کی رشوت لیتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں اپنا بیاسی پرسنٹ یاد نہیں آتا کہ ہمارے ٹیکسس سے یہ تنخواہ لے رہے ہیں اور اسی بیاسی پرسنٹ سے پولیس والے تنخواہیں لیتے ہیں جو تم پر ناچائز مقدمیں بناتے ہیں جو تمہارے بوڑے باپ کو گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں جو جھوٹے کیس بنا کر تشدد کرتے ہیں پھر لاکھوں کی رشوت لے کر سالوں تک زلیل کرتے ہیں وہاں پر تو صاحب جی صاحب جی بند نہیں ہوتی ان کے سامنے رالیں ٹپکا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب فوج کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکسس پر پڑھنے والی فوج چلیں چھوڑیں بات جو نکلے گی تو دور تک چلی جائے گی آخر میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کیونکہ تم جن 18% پر اچھلتے رہتے ہو وہ جنرل باجوا کو نہیں دیتے کہ یہ لو باجوا صاحب اور اپنی فوج میں بانٹ دو وہ بھی تم انہی سیاستدانوں کو دیتے ہو جن کے دن رات تلوے چاٹتے ہو انہی سیاستدانوں کو جنہیں باقی کے 82% دیتے ہو اور دینے کے بعد الٹے لیٹ جاتے ہو لیکن اب بس تمہاری اس بکواسیات سننے والا کوئی نہیں کیونکہ یہ عوام پہچان چکی ہے اپنے محافظوں کو اپنے محافظوں کو اپنی افواج پاکستان کو جو ان کے لئے جاننے نشاور کر رہے ہیں لیکن بدلے میں بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر پاک فوج کے خلاف بکواس بازی کرنے والوں کے مو پر یہ آج کی ویڈیو ایک زوردار تماشا ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میکسیمم پاکستانیوں تک یہ انفومیشن پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے پاک فوج زنداباد پاکستان پا ہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خبارس